بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن حکیم انگل بن المرسلین علی صراط مقنق مستقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے رستے پر ہے تنزیل العظم سے رحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤں فانغافنوں یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انہا جعلنا فی اعناق اغلالاً من فیئلالاً ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوت کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چھرے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھول جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اضغم لهم مثلاً اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا ایلیم اثنین فجذبوهما فعززنا بسالس فعززنا بسالس فقانو انہا ایلیکم مرسلون اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کریئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے دعید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انہا ایلیکم لهم سنون وما علینا الا البلاغ المبین ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قالوا انہا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولی مسنکم منا عذاب علیم قالوا تائمکم معکم این ذکنتم بل انتم قوم مصرفون وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں ومانی لا اعبدالذی فطرنی وإلی ترجعون ااتخذ من دونه آنهتا ان يردن الرحمن بذرم لا تغن عنی شفاعتا اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود خرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِنْ جُرْدٍ مِّنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِثُونَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے یا حسرتن على العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو بھی يستہزنون افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاں سے نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُونَ اَنِّنَهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وآية لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جن جنات من مخيل واعناب وفجرنا فيها من الحيون وَإِنَّا قُلُّ الْمِنِ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِينَ اَفَلَا يَشْبُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِين خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ بات ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ مِنْ مِنْ مِنْهَارَ فَإِذَا هُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِمْ مِسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْدْرْنَا کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی وَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَيْنِ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلُّنُ فِي فَلَكِنًا يَسْبَحُونَ نہ افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پیڑے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةَمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْبِونَ وَخَلَقْنَا لَهُنَا مِّن 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 مِّثْنِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غِرِقْهُمْ فَلَا صَحِيخَ لَهُمْ وَلَا هُنَا نَنْقَذُونَ اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں بیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے ایلا رحمتا من منا ومتاعا إلى حین ویذا قیل له اتقوا ما بين ایديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتیهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُتْعِنُ مَا لَوْيَ شَاءُ اللَّهُ أَتْعَمَهُ اِنْ آتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک بخت موائن تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈڑو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلاً پرباہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراب نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہانے کو دے ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کہانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْمِنْدُونَ إِلَّا صِيحَةً وَآخِدَةً تَأْخُدْهُمْ وَهُمْ يَخْصِعُونَ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گرواروں کے پاس لور کر جا سکیں گے ونفق في السوء فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون اور پھر دوبارہ سور پنکا جائے گا سو وہ سب یقا یق قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقا یق سب جمع ہو کر ہمارے پاس حادر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِرُونَ هم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي زُلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٍ وَلَهُمْ مَا يَتَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَبِّ الْرَاحِيمِ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرح سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُ النَّوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دیتی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُنُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنی کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر محل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَادِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے بیتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل رہتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لور سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو تبیح حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَا مُشِّعْرَ وَمَا يَمْنِن بَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شائع شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبُّونَ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنَ نَتَقَوْنُونَ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي قَلْقَهَ خَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَابَ وَنْ يَرْحِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَوْرَةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ آرانیا احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہوگئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّدْعِ اَخْضَرِ نَاوَنًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْ مِنْ تُعْقِدُونَ اَوَ لَيْسَ الَّذِمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَا أَن يَخْنُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّمَا أَمْرُمْ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُتُمْا فَيَكُمْ اَبْرُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے